دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں میری محبت تو سچی تھی مجھے تو اس سے نکاح کرنا تھا پھر ایسا کیوں اللہ تعالی ہمارا دل اپنی محبت کے لیے بنایا ہے اور ہمیں دنیا میں ہر رشتے سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے لیکن ہم سب کچھ ایک نامحرم کو بنا لیتے ہیں اس کے بنا تو مر جائیں گے کھانا نہیں کھائیں گے نید نہیں آتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے جس رشتے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں وہ رشتہ پاک کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سے آپ کے رب سے زیادہ کوئی محبت کر سکتا ہے جو ہر پل ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم وہ ہر کام کرتے ہیں جس سے ہماری رب نے ہمیں روکا لیکن پھر بھی وہ ہم سے نفرت نہیں کرتا ہمیں معاف کر دیتا ہے بہت سے ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو نامحرم سے باتیں یہ سوچ کر بھی کرتی رہتی ہیں کہ یہ تو ہمارا بھائی نامحرم نامحرم ہے آپ کا بھائی صرف وہ ہے جس کے ساتھ آپ کا خون کا رشتہ ہے سنو عورت کو چاہت کی طرح ہو نہیں ہونا چاہیے کہ ہر کوئی اسے دیکھ کر لطف اندوز ہوتا رہے اور بار بار ٹکی ٹکی بات کر دیکھنے کی تمن نہ کرے بلکہ عورت کو سورج کی طرح ہونا چاہیے اس کی طرف دیکھتے ہی آنکھیں بند ہونے لگیں اور اس کی تپش لوگوں کو فاصلہ رکھنے پر مجبور کر دے جو لوگ مختلف طریقوں سے بے حیائی فیلا رہے ہیں اور مزید فیلانے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اگر اپنے فیل سے توبہ نہیں کرتے نہ تو ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچہ ہو ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ خوب جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے